بھئی آپ نے اپنی ویلیو غلط جگہ پر اٹیچ کر دی نا کہ میں یہ چیز اس کو لے کے دے دوں گی یا میں اس طرح کا ڈریس اپ کر لوں گی اپنے شوہر کے لیے یا میں اس طرح کا کچھ کر روں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ کریں کریں کرنے کے کام کریں لیکن اٹیچمنٹ غلط مت بنائیں کہ یہ کرنے سے میری ویلیو بڑھ جائے گی یہ کرنے سے مجھ سے محبت بڑھ جائے گی خدمت کے علاوہ محبت نہیں بڑھتی اور بعضہ لوگ خدمت کو اپنا فرس برث رائٹ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو بنے ہی ہمارے غلام بننے کے لیے غلامی کرتے رہو ہم تو بادشاہ ہیں بادشاہ ہی رہیں گے ان کی نظر میں آپ ہمیشہ غلامی رہیں گے تو پھر کیا آپ ہمیشہ غلامی کرتے رہیں گے پھر کیا آپ باقی اپنا وہ غلام دیکھتے ہیں پھر ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں ہاں میں تو تمہاری نوکر ہوں ہاں میں تو تمہارے باپ کی نوکر ہوں تمہاری دادی کی تمہاری نانگ کے ہم یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ باتیں مان لیتے ہیں کہیں اپنے اندر اپنی ویلیو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ سننے والے کو میری کونسی بات سمجھ میں آئے اور کونسی نہیں آئے پھر مجھے لگتا ہے کہ میری باتیں اب ختم ویلیو کاموں میں ہوتی ہے کوالٹیز میں ہوتی ہے کسی کے آپ کو مان لینے میں نہیں ہوتی ہے یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ میں نے منوا لیا اپنے آپ کو یقین جانب بڑا ہی شورٹ ٹرم لائف ہوتی ہے اس کی کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں what's next ہم کونسی صدی کے لوگ ہیں ہم swipe next ہیں swipe next instagram پہ swipe next facebook پہ scroll down تو آپ کو کیا لگتا ہے میں اور آپ اگر اپنی ویلیو اس فلک سے اٹاچ کر دیں گے اس تھم سے اٹاچ کر دیں گے اس ہرٹ سے اٹاچ کر دیں گے تو ہم کتنے کو دن خوش رہ سکتے ہیں oh my god ہم تو چلتے پھر تے ہرٹ اٹاکس ہیں ابھی گئے اور ابھی گئے اور ابھی گئے اور دن میں پتہ نہیں کتنی موتیں مرتے ہوں گے پھر تو unfollow کر دیا مجھے اتنے لوگوں نے مجھے unfollow کر دیا dead مقصد پوری بات کا یہ ہے کہ we have to realize کہ میرے رب نے مجھے صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے اور ان صلاحیتوں کو مزید نکھارنا میرا کام ہے لوگ تو کہنے اور باتیں کرنے کے لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگ بنائی ہی اس لیے تاکہ وہ ہمارے لیے مشکل ہوں تاکہ ہم صبر شکر کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ ہم کسی کی ازادی ہوئی بات کو صبر سے پی لیں اس کا جواب اگر ہم دینا چاہیں تو بہترین طریقے سے دیں اپنی جنت کمائیں لوگ ہماری آسانی کے لیے نہیں ہیں کبھی کبھی بلکہ اکثریت ہمیں بڑا ہمارا اچھا سپورٹ گروپ مل جاتا ہے اب وہ سپورٹ گروپ نیگٹیف گروپ ہے یا سپورٹ گروپ پوزیٹیف گروپ ہے آپ کے دل کے حال کو مزید کرتا ہے یا آپ کے دل کو مزید اللہ کی طرف کھینچتا ہے اب میں یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ قرآنک سرکلز میں جانا شروع کر دیں اور آپ جو ہیں وہ تحجد نمازوں میں کھڑا ہونا شروع کر دیں بلکہ یہ کرنا شروع کریں بہت ساری ہماری جو سپیرچل بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن that's not what I'm trying to say I'm trying to say کہ اگر آپ کا گروپ آف پیپل وہ ہے جو ہر وقت اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ چیزیں 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 underappreciate کرتا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی ہم خواتین underappreciate کرتی ہیں میرے تو وضع نہیں بہت زیادہ ہے اچھا پتہ نہیں کیوں ایک بڑا customary ایسا ہماری بات چیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگی ہے I don't understand کیوں کیوں ہم confidently اپنے بارے میں بات نہیں کرتے اور اگر کر لیں تو دس لوگ کہتے ہیں اس کا تو دماغی خراب ہوگی کوئی بات نہیں میں کہنے تو دنیایں کسی حال میں جینے نہیں دیکھیں اپنے کرنے کے کام کریں قبر میں میں نے اکیلی اتارنا ہے کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا کسی نے نہیں کہنا ایرم I love you so much چلو میں ابھی تمہارے ساتھ زندہ درگوڑ دفن ہو جاتی ہوں ایسا کوئی شخص ہماری اپنی سگی اولاد نہیں کہتی تو اور کسی نے کیا کہنا ہے تو کیوں ہم اپنے آپ کو درپے ہیں قتل کرنے کے false values جیتے ہوئے kind ہو جائیں اپنے ساتھ اپنی self negative talk کو ختم کریں اپنے آپ سے محبت کریں محبت as in یہ نہیں کہ مجھے یہ مجھے 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 سب کچھ مل جائے وہ والی محبت نہیں کہ مطلب میرے پاس جو ہے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اور پھر آگے پڑھیں please 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 میں نے ایک request ہے خوددارہ اپنے بچوں کو ایسے ناموں سے مت بلائیں جو کہ ان کی ان کی فیزیک کا حصہ ہو please اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی جنریشن ہم سے بہتر ہو مجھ سے اور آپ سے بہتر ہو اگر واقعی میں genuinely ہم اچھے parents بننا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ نہ خود ان کو برے ناموں سے بلائیں نہ کسی اور کو ان کو برے ناموں سے بلانے دیں یہ bullying ہے یہ ایک طرح کی bullying ہے we should stop it we as parents sometimes are the biggest bullies ہمیں مزہ آتا ہے بچے کو بچ پر میں تنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تو مزہ آ رہا ہے بھئی آپ کو مزہ آ رہا ہے بچے کی شخصیت درم بھرم ہو رہی ہے خدارہ مت کریں اور کسی اور کو بھی مت کرنے دیں اور اگر آپ نے یہ کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کر سکتی تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ parent ہو اور آپ کسی کو بھی منع کر سکتے ہو آپ کی بچے کو hurt کرنے سے یہ آپ کا پہلا right ہے یہ آپ کی پہلی duty ہے اور اگر آپ نے یہ duty شروع میں نہیں کی تو اس کا مطلب ہے there needs to be a lot of work done on you and on myself if I am full of self-doubt اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور آپ بڑھنے دے رہے ہو اگر آپ اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے ہو اور آپ کسی کو آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے دے رہے ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور یہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا اور یہ ہی norm ہے تو پھر آپ کا mindset صحیح نہیں ہے میرا mindset صحیح نہیں ہے ہم کیوں پھر جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرہ بہتر کرنا ہے جب ہم اپنے گھر کا محولی بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی ساتھ کی ہوئی ہوئی زیادتی ہیں repetitive stories کو بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں